ہاو ٹو کیپ یور کسٹمر فار لائف کسٹمر کو قابو کیسے کریں لائک اس سبسکرائب اینڈ پلیز شیئر آور چینل بسم اللہ الرحمن الرحیم بزنہ سن فور پاکستان کی جانب سے ملک غلام رسول حاضر خدمت ہے اور آپ کے خدمت میں سلام بز کرتا ہے جیسے کہ ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بیسک سیز ٹریننگ اس کے چھے پارڈ ہو گئے ہیں آج اس کا ساتھوں حصہ ہے کہ ہاو ٹو کیپ یور کسٹمر فار لائف اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ know your customers, know your products, know your competitors اب آپ نے یہ جاننا ہے کہ کسٹمر تو آپ نے جان لیے آپ نے دیکھ لیے اب ان کو زندگی بار کے لیے آپ نے کیسے بنانا ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو شروع کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل بزنس انفو پاکستان کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں کیونکہ نالج کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاری ہے آپ نے اگر زندگی بار کے لیے اپنے کسٹمر رکھنے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ایمپلائیز بھی پرمنٹ ہوں آپ ڈیلی ویڈیز والوں سے یا ایمپلائیز کو یہ بتانے ہیں کہ صبح میں نے آنا ہے میری جاب پکی ہے یا نہیں ہے تو وہ آپ سے لائل نہیں ہو سکتے ہیں اگر آپ کے ایمپلائیز لائل تب ہی ہو سکتے ہیں آپ ان کی عزت کریں اور کسٹمرز کی عزت تو ہے ہی لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسٹمر جو ایک بنی ہوئی ہے کسٹمر کئی دفعہ جوانا وہ آپ کو صحیح بات نہیں بتا رہے ہوتے ہیں آپ خود جاج کریں اپنے ایمپلائیز کو اور ایمپلائیز کی کبھی بھی اپنے کسٹمرز کے سامنے اپنے سیز پیپل کی کبھی اپنے کسٹمر کے سامنے کوئی اس کو ڈی گریڈ نہ کریں یا اس کے جو بات آپ نے سمجھانی ہے اس کو پرائیویٹ لی اس کو سمجھائیں یقین کریں آپ اس کو عزت دیں آپ کی سیز جوانا وہ بڑھے گی اور یہ آپ کی طاپ آف دلسٹاپ کی سیز سٹیڈیجی انہی چاہیے کہ آپ کے ایمپلائیز کو آپ نے پرمانے رکھنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسٹمر آپ کے بن گئے ہیں تو کسٹمر جو بھی آپ سے پرچیز کرتا ہے چاہے آپ کا سٹور ہے یا آپ وہاں جا کر سیل کر رہے ہیں کسٹمرز کی ان کی بات کو سمجھیں اور بات کو سمجھنے کے بعد اس پر ایکٹ کریں اور جب آپ کا کسٹمر بن جاتا ہے تو اس کا شکریہ ادا کیا کریں اور دل سے شکریہ ادا کریں اور اس کے لئے کئی چیز ہوتی ہیں کبھی اس کو جانا وہ آپ نے کوئی بونس دے دی یا کبھی آپ نے اس کو جانا بروقت آپ نے بتانا ہے کہ کبھر کوئی آپ کی پرائس چینجز آ رہی ہیں بڑھ رہی ہیں وغیرے پرائسز تو اس کو بتائیں تاکہ جانا وہ کسٹمر آپ کو آپ کا شکر گزار ہوگا اگر آپ اس کو پرادکٹ جانا وہ سستی بیجتے ہیں کہ اس کو بتا رہے ہیں کہ نیکسٹ ویک سے پرائسز شاید ریوائز ہو رہی ہیں یا جانا اگلے مہینے سے ہماری پرائسز ریوائز ہو رہی ہیں تو آپ کو اس کو کسٹمر کو پتا ہوگا کہ آپ نے اس کو صحیح بات بتائی ہے ورنہ وہ آپ سے گلا کرے گا کہ آپ نے اس کو باروقت نہیں بتایا اور کسٹمر جب آپ سے بار بار آرڈر دیتا ہے آپ کو تو اس کو ریپیٹ بزنس کا دل سے شکریہ دا کریں اور کبھی کوئی یہ اگر گفٹ آتا ہے تو کمپنی کی طرف سے آتا ہے یا آپ اگر خود آپ کمپنی میں آئے اگر آپ کو گفٹ بناتے ہیں تو وہ کسٹمر تک پہنچنا چاہیے یقین کریں آج اگر ایک چھوٹا کسٹمر ہے آپ اس کی حضرت کر رہے ہیں تو میں نے چھوٹے کسٹمر کو بڑے کسٹمر بنتے دیکھا ہے میں نے چھوٹی دکانوں کو پلازے بنتے دیکھا ہے وہ آج آپ اس کی بات سنیں گے آج آپ اس کو بلائج کریں گے کل وہ آپ کو بلائج کرے گا جب اس کی باری آئے گی ہر ایک کی باری آتی ہے یہ نہیں ہے کہ جو بھی بندہ محنت کرتا ہے جو بھی میدان میں ہے وہ محنت کرتا ہے تو اس کی باری آتی ہے آپ کسٹمر کو بلائج کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں پرائس اس کو کم دے سکتے ہیں یا اس کو جیسے بونسز وغیر آفر کر سکتے ہیں اور یہ نہ کریں کہ جو بڑے کسٹمر کو تو آپ بونسز دے رہے ہیں لیکن چھوٹا کسٹمر اگر کوئی ہے تو اس کو آپ بونس کا پی جائیں یا بونس نہ سکتے ہیں اس کو جانا وہ ہر کسٹمر کے ساتھ کسی کو چھوٹا بڑھانا سمجھیں ہر کسٹمر کے ساتھ بہترین رویہ رکھیں تو آپ کے کسٹمر کہیں نہیں جانے والے آپ کو وہ کسٹمر جانا وہ آپ کا لائل کسٹمر ہوگا اور ایک جو نا وہ لائل کسٹمر کے لیے ایک باہر میں نے دیکھا ہے بڑی کمپنی میں نے کام بھی کیا ہے ان کے لائلٹی کارڈز ہوتے ہیں اس میں کسٹمر جانا جتنی پریجز کرتا ہے ایک تو وہ لائلٹی بونس ان کو پوائنٹ ملتے ہیں وہ پوائنٹس کے چکل میں وہ بار براتے ہیں ہم نے کارڈ لے کر آتے ہیں یا اگر آپ نے ان کو کوئی پیپر بھی بنا کر دیا ہوا ہے کارڈ نہیں دے ہوا میں نے کافی شاوز میں دیکھا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ چھے کافی ہوگی انہوں ساتھ بھی کافی فری ہوتے ہیں تو وہ کارڈ ہوتے ہیں گورے جانا وہ کارڈ بڑے اچھی پتلے پہ ہوتے پوسٹ پر ہوتے تھے سارے لیکن وہ کارڈ انہیں کیری کی ہوتے تھے کہتے ہیں کہ یہ میرے جانا وہ اس پر سٹیمپ لگا دیں یا اس پر سائن کار دیں تو جب چھے ہو جاتے تھے تو ساتھوں جانا وہ کافی یا پانچ ہو جاتے تھے چھٹی کافی فری ہوتی تھی اسی طرح لائلٹی پوائنٹس جب ہوتے ہیں لائلٹی پوائنٹس آپ نے ان کے رکھنے ہیں کارڈ بنائے ہوئے آپ نے کوئی اگر آپ کو کوئی سسٹم ہے کمپیٹرائز ہے یا اگر آپ نے ویسے ایک پیپر بنائے ہوئے یا کوئی کارڈ بنائے ہو اس کے اوپر ان کو پوائنٹس مل رہے ہیں کہ آپ نے اتنی پرچیز کیا تو اس پر آپ کو اتنے پوائنٹس ملیں گے تو جیسے ابھی یہاں پر پاکستان میں وہ کریم چال رہی ہے انہوں نے پوائنٹس سسٹم بنائے اور وہ پوائنٹس جو انہا وہ جب چینج ہو جاتے ہیں کیش میں چینج ہو جاتے جاتے ہیں کیش آپ کو بیسے نہیں دیتے ہیں اس سے آپ کو وہ کچھ چیز پرچیز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں نے دیکھا کہ پچھلے دفتے میں نے وہ ان کے کریم والوں کے مجھے دو ڈائی سو روپیہ ان کا وہ میرے پوائنٹس کا بن گیا کہ جو میں ان کی سروس کا بھی یوز کرتا ہوں تو وہ میں نے وہ یوز کار لی دوبارہ اس کے لئے جب میں نے کریم کریم لی ہے تو اور ایک آخری بات یہ یاد رکھیں کہ ریٹرن کی پولیسی آپ کی زبردست ہونی چاہیے کہ ریٹرن جو ہے نا وہ آپ رسید کے ساتھ ریٹرن آپ کریں کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا بھی یہ ہے کہ خریدہ ہوا مال واپس اور تبدیل ہو سکتا ہے اور کئی بات لوگوں نے بڑے خوبصورتی سے لکھا ہوتا ہے اپنی دکانوں پر کہ یہاں پر عدیس کے مطابق خریدہ ہوا مال واپس اور تبدیل ہو سکتا ہے بس صرف یہ ہے کہ ڈیمیج نہ ہو اور ان کو بتا دیں کہ اس موقع اگر ڈیمیج نہیں ہے کوئی چیز آپ بیچ رہے ہیں یا دکان سے آپ بروقت چیزیں اٹھائیں ایکسپائری والی چیزیں اگر آپ فوڈ کا کام کر رہے ہیں تو ایکسپائری والی چیزیں بروقت اٹھائیں اور اگر کوئی بیچ میں سے خراب نکل آتے ہیں بیچ میں تو وہ بلکل اس کو اون کریں یہ نہ کہنیج نہیں پڑے ہو تو آٹھے کوڑ خراب ہو گئی یہ ساڑی دنی ہے پر آڑا گا یہ بات کریں گے تو وہ کسٹمرز بھی آپ کے ہیں اور کاروبار بھی آپ کا گروہ ہوگا اور انشاءاللہ آپ بہت تیزی سے ترقی کریں گے نیکسٹ ویڈیو تاک اللہ حافظ پلیز لائک اس سبسکرائب آور چینل اور پریس دی بیل بٹن